پیش خدمت ہے عالمی عدب کی تراجب کلرک کی موت اسے لکھا ہے انٹون شکوف نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد مہدی نے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید سرغام وہ رات بہت اچھی تھی جب بہت اچھا کلرک ایوان دمترچ چڑیا قوف تھیٹر کی دوسری قطار میں بیٹھا دوربین کی مدد سے لیک لاش دے کارنیویل سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا کہ دفاتن لفظ دفاتن بہت پٹا ہوا ہے لیکن مصنف اس سے بھگ کیسے سکتے ہیں جبکہ خود زندگی میں حیرت انگیز باتوں کی کمی نہیں ہے تو دفاتن اس کا چہرہ متغیر ہوا دیدھے اوپر کی طرف چڑھ گئے سانس رک گیا وہ دوربین سے مو ہٹا کر اپنی نشست پر دھو رہا ہو گیا اور آخ چھین یعنی اسے چھینک آئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ جہاں بھی چاہے چھینکے کسان پولیس اسپیکٹر یہاں تک کے بڑے بڑے سرکاری افسر بھی چھینکتے ہیں ہر شخص چھینکتا ہے ہر شخص چڑیا کوف کو ذرا بھی گھبراہت نہ ہوئی اس نے جیب سے رومال نکال کر ناک پہنچی اور اچھے تربیتی آفتہ انسان کی طرح اپنے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ میری چھینک کسی کے لیے خلال انداز تو نہیں ہوئی اور تب تو اسے واقعی الجھن محسوس ہوئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ پہلی قطار میں بلکل اس کے سامنے بیٹھا ہو ایک مختصر سا بڑا شخص بڑی احتیاط سے اپنے گنجے سر اور گردن کو اپنے دستانے سے صاف کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑھ بڑھاتا جا رہا ہے چریہ کوف نے پہچان لیا کہ یہ بڑا شخص وزارت رسلو رسائل کا سیویل جرنل بریزولف ہے اس پر چھینک دیا چریہ کوف نے سوچا یہ درست کہ یہ میرا افسر نہیں لیکن پھر بھی برا لگتا ہے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے چریہ کوف کچھ خانس کر آگے کی طرف جھکا اور جرنل کے کان میں اس نے چھپکے سے کہا جناب علی معاف کیجئے گا مجھے چھینکا گئی میرا ہرگز مقصد نہیں تھا کوئی بات نہیں مجھے معاف کر دیجئے میں یہ پہلے سے سمجھی بوجی چیز نہیں تھی مہربانی کر کے آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے مجھے سننے دیجئے چریہ کوف کچھ باکھلا گیا ندامت آمیز انداز میں مسکر آیا اور اسٹیج کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی کوچش کرنے لگا وہ ایکٹروں کو دیکھتا رہا لیکن اپنے آپ کو خوش نصیب انسان محسوس نہ کر سکتا تھا پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی انٹر ویل میں وہ بریزولف کے نزدیک پہنچا کچھ دیر تک ہچکچاتا رہا اور آخر جھجک پر قابو پا کر زیر لب بولا جناب احلی میں نے آپ پر چھیک دیا معاف کیجئے آپ جانتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا اچھا میں تو اسے بھول بھی گیا تھا اسے دورانا ضروری ہے کیا جینرل بولا اس کا نچلا ہوت بے سبری سے پھڑک رہا تھا کہتا ہے میں بھول بھی گیا تھا لیکن اس کی نظروں کا انداز مجھے پسند نہیں جینرل کی طرف غیر مطمئن انداز میں دیکھتے ہوئے چھرے قوف نے سوچا مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اسے ہی سمجھانا چاہیے کہ میرا منشا نہیں تھا یہ تو فطرت کا قانون ہے ورنہ وہ سمجھے گا کہ میں اس پر تھوکنا چاہتا تھا اگر ابھی ایسا نہیں بھی سوچا تو بعد میں سوچ سکتا ہے گھر پہنچ کر چھرے قوف نے اپنی بیوی سے اپنی غیر شریفانہ حرکت کا ذکر کیا اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیوی نے پورے قصے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی یہ صحیح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چوک گئی تھی لیکن جب معلوم ہوا کہ بریزولف ہمارا افسر نہیں ہے تو اسے اتمنان ہو گیا لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ تم جا کر معافی مانگ لو وہ بولی ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں کسی محفل میں بیٹھنے کا صلیقہ نہیں ہے یہی تو بات ہے میں نے معذرت کرنی کی کوشش کی لیکن اس کا رویہ عجیب تھا ایک بات بھی عقل کی نہیں کی اس کے علاوہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں تھا دوسرے دن جھویاکوف نے اپنی نئی وردی پہنی بال کٹوائے اور بریزولف کے پاس اس واقعے کو سمجھانے کے لیے چل دیا جینرل کا ملقاتیوں کا کمرہ درخواست گزاروں سے برہ ہوا تھا خود جنرل وہیں موجود تھا اور درخواستیں لے رہا تھا چند لوگوں سے ملقات کے بعد جینرل نے جینرل نے جھویاکوف کے چہرے پر نظر ڈالی حضور کو یاد ہوگا کہ کل رات ارکیدیا میں کلرک نے کہنا شروع کیا میں نے چھیک دیا اور ایسا ہوا کہ میری درخواست ہے ہشت یہ کیا بکواس ہے جینرل بولا تمہیں کیا چاہیے اس نے دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا میری بات بھی نہیں سنے گا چریہ گوف نے سوچا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا اس کے معنی یہ ہے کہ غصے میں ہے ایسے وقت تو میں چھوڑو نہیں سکتا اسے سمجھانا ہی پڑے گا آخری درخواست لینے کے بعد جب جینرل اپنے نجی کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو چریہ گوف بود بوداتا اس کے پیچھے چلا معاف کیجئے حضور انتہائی شرمندگی کے احساس کی وجہ سے مجھے حضور کو تکلیف دینے کی ہمت پڑ رہی ہی ہے جینرل نے اس طرح دیکھا کہ بس اب چکھنے والا ہے اور اسے چلے جانے کا اشارہ کیا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں جناب وہ بولا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا مزاک چریہ گوف نے سوچا اس میں مزاک کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی اس کی عقل میں نہیں سماتی اور جینرل بنا ہے اچھی بات ہے اب میں ان حضرت کو اپنی معذرت سے پریشان نہ کروں گا ایسی تیسی میں جائے اپنی اب دوبارہ نہیں جاؤں گا صرف خط لکھ دوں گا بس اب بالکل نہیں جاؤں گا گھر جاتے ہوئے چریہ گوف یہی کچھ سوچتا رہا لیکن اس نے خط نہیں لکھا بہت سوچا لیکن سمجھ بھی نہ آیا کہ لکھے کیا اس لیے دوسرے دن اسے پھر جنرل کے یہاں جانا پڑا تھا کہ معاملہ رفدفہ ہو جائے کل میں نے حضور کو زحمت دینے کی جررت کی تھی جینرل نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے کہا اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مزاک اڑانا چاہتا تھا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا میں تو معذرت کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے چھینک کر آپ کو تکلیف پہنچائی اور جہاں تک آپ کا مزاک اڑانے کا سوال ہے تو ایزی بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میری حمد کیسے پڑ سکتی ہے اگر ہم نے لوگوں کا مزاک اڑانا شروع کر دیا تو پھر کوئی عزت ہی باقی نہ رہ جائے گی اپنے سے بڑوں کی عزت ہی نہ رہ جائے گی نکل جاؤ یہاں سے جینرل چیخہ غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا جی کیا چرے خوف جو خوف سے سہم گیا تھا ہکھلانے لگا نگل جاؤ جینرل نے پاؤں پٹکتے ہوئے دھورایا چرے خوف کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو وہ دروازے کی طرف مڑا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ نظر آ رہا تھا سڑک پر پہنچا اور چلتا گیا لڑک کھڑاتا ہوا بلکل بے حص ہو گیا اپنے گھر پہنچا اور اپنی سرکاری وردی پہنے پہنے جس ہولیے میں تھا اسی میں سوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا موسیقی